اسلام علیکم ایوریون آج میں اپنا ویلوگ نمبر 2 آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شیئر کروں گی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی اپنی امت کے لئے مطلب ہمارے لئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ اچھی بات پھیلانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینک یو سو مچ اور مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنے کے لئے میں دسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ مجھے وہاں پر انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں موسیقی جی تو پہلی دعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے تب اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قبول کیا جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے پھر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی وہ کی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی زمینی عذاب نہ آئے جیسے کہ کوئی بھی زمینی عذاب کوئی آفت آگئی کوئی سلاب کوئی زلزلے یا پھر اس طرح تو وہ جو انہیں ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ اے میرے محبوب قبول کیا جو ختم کردے د بدہ میرے گا تو د HangAb محبوب جو ختم کردے جوے چکا جو پھر جو تیسری دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے کی وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے کہ کوئی ایسا دشمن نہ ان کے اوپر مسلط کر دینا کہ جو انہیں بلکل صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ بھی قبول کیا اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں قبول کی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے چوتھی دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے محبوب یہ قبول نہیں کیونکہ اختلاف تو ہوگا اور آج اختلاف ہو رہا ہے ہر جگہ جی تو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کسی کا دل نہ دکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ